اگر پھر سے دھیام لیجی اس پر انرجی بینڈ تو انرجی بینڈ بنتا کیسے ہے تو ہم نے بتایا آپ کو کہ جو لاسل ہوتا ہے اس اور پی اس میں دو الیکٹرون بکھنے کے تصویت ہوتی ہے اس میں بٹ ہے کتنے دو اور یہ دو یہ دونوں دو الیکٹرون اور یہ دو الیکٹرون چار الیکٹرون لاسل میں ہوتے ہیں تو جب یہ کرسٹل بنتا ہے کیا بناتا ہے کرسٹل تو اس کے دوران P اور S دونوں سپلٹ کر جائیں گے اور سپلٹ کرنے کے بعد یہ سپلٹ کب کریں گے جب بہت ہی نزدیک آئیں گے جیسے سے نزدیک آئیں گے یہ سپلٹ کر جائیں گے اور سپلٹ کرنے بعد ایک ڈسٹنس پر ایک پٹکولر ڈسٹنس پر کیا کرتے ہیں اور زیادہ نزدیک آنے سے کیا ہوتا ہے یہ پھر کیا ہوں گے سپلٹ کر جائیں گے equal quantum states ہے نا تو جس میں کیا ہوتے ہیں ایک quantum state کچھ ایسا ہوگا جس میں electrons کیا ہوں گے بھرے رہیں گے اور کچھ quantum state ایک طرف ہوں گے جہاں پہ electrons نہیں ہوں گے unfilled ہوں گے اس سے کیا ہوں گے اس کے energy highest energy ہوگی high energy مطلب negative میں کچھ ہوگا اور اس کے جو energy ہوگی وہ lowest energy ہوگی تو lowest energy ہوگی مطلب negative سے 0 کی طرف بڑھیں گے ہے نا تو اس میں unfilled ہوں گے اور اس میں filled کلے کونس ہوں گے تو اسے کہا جائے گا ہاں یہاں پہ ہم لوگ کہیں گے کیا balance band یہ جو energy کا set بن رہا ہے اسے ہم balance band کہیں گے اور اسے conduction band کہیں گے اس set کو unfilled ہے جو ان کے بیچ جو energy کا difference ہے energy band gap کہیں گے یا forbidden energy gap کہتے ہیں اگر ہم اس کا energy ec کہہ دیں اور اس کا کہہ دیں ev ہا نا تو ہم energy band gap define کر سکتے ہیں کیسے ec minus ev جیسے solve کریں گے تو یہ energy band gap آپ کو positive ملے گا اگر اسے zero مانتے ہیں یہ negative ہوگا تو negative negative plus ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہی ہے energy band gap مطلب conduction band اور balance band کا difference ہی کیا ہے دونوں کو energy کا difference ہے energy band gap یا forbidden energy gap clear ہے تو سلکن کا بھی سلکن کا ہے اور آپ کے سلیبس میں سلکن کا ہی بنانا ہوتا ہے اور یہ کوشتہ بھی ہے اگر بات پر زرمینیم کی تو وہاں پہ 4S 4P رہے گا باقی سب کس process وہی ہوگا ٹھیک ہے نا تو سلکن کا یہ ہے آپ energy band diagram اور اپ energy band کو سمجھ لیا اور اسی بیہاب پر ہم لوگ explain کریں گے ہم لوگ explain کریں گے conductor کیا ہوتا ہے insulator کیا ہوتا ہے اور semiconductor کیا ہوتا ہے یہ جو پوری کہانی آپ کو دکھائی پڑ رہی ہے band جو بن energy band diagram بن بات ہو رہی ہے zero kelvin پر crystal بن آئے گا روم temperature کچھ اور ہو جائے گی تو وہ چیز ہم الگ س study کریں گے semiconductor کے لیے ٹھیک ہے وہ چیز ہم الگ study کر لیں گے تو میں اس کو erase کرنے جا رہا ہوں بچھو energy جیدہ ہوتی ہے balance band کی یہا کریں گے highest energy level ہے نا filled with free electrons یا with balance electrons ہاں ہم use کریں گے کیونکہ ہمیں energy zero کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اتنا energy اور provide کرنی پڑتی ہے energy zero کرنے کے لئے مطلب وہ باہر نکل جائے گا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا infinite چلا گیا دیکھا سب کس میں تھا minus 13 point 4 دیکھا نہیں تھا minus 3 point 4 calculate کیا تھا نا تو اس طرح energy ہوتا تو یہ highest energy level کہا جاتا ہے اور lowest energy level کہتے ہیں تو highest energy level filled with valence electrons is called balanced band اور lowest energy level above the valence band and unfilled is called conduction band اور دونوں کا energy کا difference ہوتا ہے اس energy band gap e g کہتے نکالتے کہتے EC minus ev سے یہ تہانی پھولی ہو رہی ہے zero kelvin پہ تو یہ ہم کو سیکھنا تھا ایک ایسے formation ہوتا energy band کا اب اس پر ہم چرچہ کریں آگے اس energy band کے base پر conductor define کریں گے اور کس insulator اور semiconductor تو heading لگا دیں بچھو conductor insulator and semiconductor on the basis of band theory یہ ہی band theory on the basis of band theory or energy band یہ بھی دیکھو دیجئے اور energy band اور energy band ٹھیک ہے conductor تو پہلا ہم define کس کو کریں گے conductor کو تو یہ بھی جو کہانی ہو رہی ہے conductor کی یہ بھی zero Kelvin پر بات کریں گے ہے نا تو یہ ہمارے پاس دیکھو کیا ہے conduction band ہے اور یہ ہے balance band تو balance band ہمارا fulfilled ہوتا ہے یہ دیکھو fulfilled ہے اس کو fulfilled ایسے دکھائیں گے ٹھیک ہے یہ ہے balance band fulfilled filled with electrons اور یہ ہمارا conduction مینی یہ partially filled ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے پارشیلی filled ہوتا ہے ٹھیک ہے پارشیلی fit جب room temperature پہ آئے گا تو یہ اور بھی electrons کو کیا کر لے گا ٹھیک ہے نا تو یہ پارشیلی فیلٹ رہتا ہے اور اس کے اوپر جس overlap مطلب کی conduction band اور valence band کیا ہوتا just overlap کرتا ہے اس پر اس کے بیش energy band gap کیا ہوتی ہے zero کوئی gap نہیں ہوتی تو آج چکتے conductor میں there is no no energy gap between conduction band and valence band بہت کم ہوتا ہے تو ہم eg approximately equal to کیا لیں zero ڈاڈے جی کیا کرتے ہیں overlap پڑ جاتے ہیں مطلب just اوپر ہوتا ہے اس کے overlap نہیں کہیں گے ہم اس پر کیا کہیں کہ جس اس کے اوپر ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہی نہیں ہے کچھ ایک دو conductor ایسے ہیں جس میں تھوڑا سا overlap کر مرز کر جاتے ہیں وہ exception میں آتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی energy gap نہیں ہے تو define کرتا ہے conductor کو ٹھیک ہے ڈائی ڈائرہ من گیا جلدی گنا لی جی اس کو چلی یہ تھا conductor کے بارے میں اب بات کریں گے ہم insulator کے بارے میں insulator insulator کیا ہوگا دھان دو یہ آپ کا کیا ہے conduction band ہے اور یہ آپ کا ہے valence band valence band یہ تو full filter ہے electron 0 Kelvin پہ ہو چاہے room temperature پہ ہو سب میں یہ کیا رہے گا full filter ہے لگا ہے نا یہ ہمارا conduction band ہے یہ جو conduction band ہے بہت جیلہ اوپر ہوتا ہے والence band سے اور کافی جیلہ gap آجاتا ہے اس کے بیچ مضی band gap ہوتا ہے وہ 3 electron volts سے زیادہ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے ہاں تو جب band gap 3 electron volts سے زیادہ ہو ایسے میٹریل کو ہم لوگ کیا کہیں گے insulator ڈائیرہ منا کے نوٹ کریئے تو energy band gap اگر بچوں 3 electron volts سے زیادہ ہوگا تو ایسے میٹریل کو ہم لوگ کہیں گے کیا insulator جیسے آپ کا diamond کیا diamond کیا ہے کوئی آپ سے پوچھے insulator مطلب carbon ایسے اس کے بھی last میں 4 electrons ہوتے ہیں لیکن وہ ہے کیا insulator ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے energy band gap 6 EV ہوتا ہے energy band gap ٹھیک ہے so یہ ہے energy band gap پر ہی ہم لوگ define کر سکتے ہیں conductor کو insulator کو اور semiconductor کو تو اب ہم لوگ سمجھنے جا رہے ہیں کیا semiconductor تو اسی میں paragraph change کر کے چھوٹی heading بنا دینا semi conductor semi conductor semi conductor تو definition کیا لکھیں گے when energy band gap is less than 3 electron volt ہے نا یہ ہے آپ conduction band اور یہ ہے valence band یہ field ہے free electron سے ٹھیک ہے conduction band اور یہ آپ کا ہے valence band energy band gap gap ھو energy band gap less ہونا چاہیئے 3 electron volts سے تو ایسے material क्या کہیں گے ہوا آن ٹھیک اہاں for example گرم بات کرے energy band gap 1.17 electron volt ہوتا ہے for silicon اس کے لئے اور انرڈی بینڈ گپ ہوتا ہے 0.74 electron volt for germanium ٹھیک ہے تو اگر آپ بات کریں گے تو سلکن کا جو انرڈی بینڈ گپ ہوتا ہے 1.17 electron volt ہوتا ہے اور یہ 0.74 electron volt ہوتا ہے انرڈی بینڈ گپ ٹھیک ہے تو یہ تھا کیا آپ کا انرڈی بینڈ گپ کے basis پر semiconductor کا definition ٹھیک ہے اور اب ہم لوگ پڑھیں گے pure semiconductor اس کا انرڈی بینڈ ڈائیگرام سمجھیں گے room temperature پہ اور 0 kelvin temperature پہ ٹھیک ہے الگ الگ سے ہم اسے تکھیں گے pure semiconductor n type اور p type ان تینوں کو الگ سے define کریں گے ہم اس میں الگ سے بلکل الگ سے ہم definition سمجھیں گے اس کا band diagram سیکھیں گے تینوں کا یہ تھا general definition اب صرف ہم چرچہ کریں گے صرف اور صرف اس پر semiconductor ٹھیک ہے تو heading لگا دیجئے pure semiconductor سیکھیں گے ایک منہ اینرڈی بینڈ ڈائیگرام اینرڈی بینڈ ڈائیگرام فار پیور سیمی کنڈکٹر فار پیور سیمی کنڈکٹر پیور کا مطلب پیور سیلکن ہو یا تو پیور زرمینیم ہو ٹھیک ہے پیور سیلکن کا مطلب کیا ہوتا ہے خوش ملاوٹ نہ ہو ایمپیورٹیز نہ ملا ہو تو ہم پیور کہیں گے تو ہم سب کا اینرڈی بینڈ ڈائیگرام سیکھیں گے جیرو کیلوین پر یاد رکھنا کوئی بھی semiconductor ہوگا وہ بہاب کرتا ہے as a insulator تو اس میں لکھنا at 0 کیلوین at 0 کیلوین semiconductor بہاب سیمیکنڈکٹر بہاب as an insulator کیسا بہاب کرتا ہے یہ insulator کی طرف بہاب کرتا ہے ٹھیک ہے کیسا بہاب کرتا ہے insulator کی طرف بہاب کرتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے دکھاتے ہیں کیسا insulator بہاب کرے گا تو یہاں پہ جو energy band gap ہے وہ جاہیر سیباز کیتنی ہوگی جتنا تھی تو نہیں رہے ہے نا یہ energy band gap ہے یہ جو کی less ہے 3EV سے یہ electron ماللو یہ energy level سے quantum states ہیں اس میں electrons ہو سکتے ہیں یہ quantum states ہیں اور 1 quantum states میں کتنی electrons ہو سکتے ہیں 2 ایک quantum state میں کتنی electrons ایک دو یہاں دکھا دے رہے پھر دو یہاں دکھا دے رہے ہیں دو electron یہاں پہ دو electron یہاں completely filled ہوتا ہے یہ is filled with electrons valence band valence band filled with electrons یہاں بھی quantum states ہیں بہت سارے quantum states لیکن اس میں کوئی بھی electrons نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بھی electron نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے conduction band conduction band unfilled ہے یہ کیا ہے unfilled ہے تو یہ بات جو ہو رہی ہے at t is equal to zero k مطلب Kelvin بات ہو رہی جلدی سے فٹا پر اس کو جنا لیجی تو یہ energy band ڈائیگرام ہے پیور سیمی کنڈکٹر کے لیے zero Kelvin پہ اور اور بھی ہب کرتا ہے ایز آ انسل لیٹر ٹھیک ہے کیسا بھی ہے پڑتا ہے ہاں چلیں آگے بڑھیں ہم دوسرا ڈائیگرام آپ بنائیں گے پھر سیسی میں یہ فرس فگر ہو گیا ہو گیا اب میں کیا کروں گا اس کو تھوڑا سا erase کروں گا ٹھیک ہے erase کروں گا آپ کیا کریں گے دوسرا بنائیں گے سیم چیز لے کہ تھوڑا سا چینجز رہے گا میں چینجز کرنے جا رہا ہوں یہ تی گریٹر دن جیرو کیلن بات ہو رہی ہے یہ پارشیلی فیلڈ ہو جاتا ہے پارشیلی فیلڈ مطلب یہاں سے کچھ الیکٹرون جو اور یہاں دو الیکٹرون بہت جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو تی گریٹر دن جیرو کیلو کیلو پہ کیا ہوتا ہے یہ کچھ ہول کریٹ ہوتا ہے اور یہاں الیکٹرون بہت جاتے تو یہ پارشیلی فیلڈ کہیں جسے اور اسے فیلڈ ہے گا الیکٹرون سے تو یہ ہے انرجی بین ڈائیگرام کس کا پیور سیمی کنڈکٹر کا تی گریٹر دن زیرو کیلو مطلب یہ روم ٹیمپریچر کی کہانی ہے ٹھیک ہے تو بند گیا ڈائیگرام اس کا آپ کا مطلب ڈائیگرام 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 ہو گیا ٹھیک کس کا پیور سیمی کنڈکٹر ہو گیا آب لوگ سیکھیں کس کا n ٹائیپ کا ٹھیک ہے نا تو ہیٹ دن گا energy band ڈائیگرام of n type سیمی کنڈکٹر energy band ڈائیگرام of n type سیمی کنڈکٹر ٹھیک ہے n ڈائیپ میں ہوتا کیا ہے آپ نے پڑھا ہے نا مائکرو سکوپک لیویل پی بولو پر ڈائیگرام 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 ہے یہ آپ کا ویلنس بینڈ ہے کیا ہے ویلنس بینڈ ٹھیک ہے تو اس میں الیکٹرونز بھرے ہوئے ہیں جتنے بھی کوانٹم سٹیٹس ہیں فولفیلڈ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی انفیلڈ اس میں سٹیٹس نہیں ہے سبھی فولفیلڈ ہے اور یہ آپ کا کنڈکشن بینڈ ہو گیا کنڈکشن بینڈ میں بھی کیا ہوتے ہیں ہاں کچھ الیکٹرونز ہوتے ہیں یہ ایک سٹیٹس ہو گیا کوانٹم سٹیٹ یہ دوسرا سٹیٹ ہو گیا جتنے بھی کوانٹم سٹیٹ ہوتے ہیں اس میں بھی الیکٹرون آ جاتے ہیں لیکن الیکٹرون آتے کیسے ہیں تھوڑی سی انرجی گین کر لینے کے بعد مطلب الیکٹرون جب یہاں سے فری ہوتا ہے جو الیکٹرون فری ہوگا وہ الیکٹرون جو ہوتا ہے وہ یہاں کہیں ہوگا یہاں ہوتا ہے اس کا ڈانر اینرڈی لیول کیا ہوتا ہے ڈانر اینرڈی لیول ای ڈی ٹھیک ہے یہ ڈانر اینرڈی لیول ہے یہ اینرڈی لیول ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی 0.01EV کتنا ہوتا ہے ہاں اور یہ آپ کا اینرڈی بینڈ گیپ ہے ای جو کیسے لیول ہے 3EV سے یہ آپ کا کنڈکشن بینڈ ہے کنڈکشن بینڈ ٹھیک ہے یہ روم ٹیمپریچر بھی ہو سکتا کہ اس میں کچھ الیکٹرونس آ جائے مطلب کی جیرو کچھ الیکٹرونس ہو سکتا ہے کہ اس میں ریچ کر جائے اس کیا کرتے ہیں وہ الیکٹرونس یہاں رہیں گے کہاں پہ رہتے ہیں اس اینرڈی لیول پہ رہتے ہیں کریے ٹھیک ہے یہاں پہ رہتے ہیں کہاں پہ اس جگہ پہ تھوڑی سی اینرڈی اگر گین کرتے ہیں تو یہ الیکٹرونس کہاں ریچ کر جائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اس لئے 0 kelvin کا ہم ڈائیگرام نہیں بناتے ہیں تو ڈائیگرام کس کا بناتے ہیں ملوم ہے ٹی گڑھر دائی زیرو kelvin پہ ٹھیک ہے ناں تو اس کو شو نہیں کریں گے تو ڈائریکٹلی مطلب ہم دکھائیں گے کس کا تو یہاں سے دو الیکٹرون یہاں پہنچ گئے اور دو الیکٹرون یہاں پہنچ گئے دو الیکٹرون آلریڈی تھے وہ کہاں پہنچ گئے یہاں پہ تو یہاں دو الیکٹرون تو ہنچنے پہ یہاں کیا کریٹ ہو گیا دو ہولز کریٹ ہو گئے تو ہولز کتنے ہیں یہاں پہ دو ہول فری الیکٹرونز کتنے ہیں یہاں ہے فری الیکٹرونز فری الیکٹرونز زیادہ ہے نا میجورٹی کس کی ہے فری الیکٹرونز تو آپ کیا بتاؤ گے نمبر آف الیکٹرونز گریٹر دین نمبر آف ہولز تو کیسا بنا یہ ان ٹائف یہ کہانی ہو رہی ہے ٹی گریٹر دین زیرو کیلو کیلوین ٹھیک ہے نا تو یہ ہے کنڈیکشن مینڈ بھرا ہوا ہے اس میں ہوتا ہے ڈونر اینرڈی لیول یہ کیا ہے آپ کا ڈونر ڈونر اینرڈی لیول مطلب یہ الیکٹرون ڈونیٹ کر دیتا ہے اپنے آپ یہ مطلب جب آپ دیکھو کہ بانڈ بنایا تھا تو ایک الیکٹرون رہ گیا تھا نا تو وہ الیکٹرون کو فری ہونے کے لیے کتنی اینرڈی چاہیئے تھوڑی اینرڈی وہ اپنے آپ ڈونیٹ کر دے گا تو اتنی اینرڈی لے کر کہاں پہنچ جائے گا کنڈیکشن بینڈ بنے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ڈونیٹ کر دیا الیکٹرون کو یہاں سے مطلب ان کے ان کے بیچ کے ڈیفرنس کتنا ہے 0.01 EVP تو یہ ہے آپ کا پیور پیور نہیں کہہ سکتے ان ٹائپ کا اینرڈی بینڈ ڈائیگرام بن گیا بن گیا ٹھیک ہے چلیے اب نیکسٹ اینرڈی بینڈ ڈائیگرام فار پی ٹائت سمیکنڈکٹر ہیڈن کے بنے گا اینرڈی بینڈ ڈائیگرام اینرڈی بینڈ ڈائیگرام فار پی ٹائت سمیکنڈکٹر ڈائیگرام فار پی ٹائت سمیکنڈکٹر میں کیا ہوگا الیکٹرون لینا چاہے گا ہے نا الیکٹرون جب لے گا تو کیا ہوگا اینرڈی بینڈ کوئی اینرڈیٹک الیکٹرون کو ایکسپٹ کرنا چاہے گا ہے نا کوئی اینرڈیٹک الیکٹرون اس کے آس پاس بھٹک رہا ہوگا اسے لینا چاہے گا ہے کی نہیں دیکھو یہ آپ کا کنڈکشن بینڈ ہے ہے نا اور یہ آپ کا والس بینڈ تو والس بینڈ میں کیا ہوتے ہیں کوانٹم سٹیٹس ہوتے ہیں اس میں الیکٹرون تو رہیں گے کیلے ہولز بھی رہیں گے ہے نا کیا رہیں گے ہولز بھی رہیں گے کوانٹم سٹیٹس میں یہ الیکٹرون بھرے ہوگے ہیں پڑے ہوگے ہیں ہاں پر ہے نا اے الیکٹرون بھرے پڑے ہو گئے ہیں یہاں مان لو ہو لکھ ریٹ ہے ان ہو لکھ بھرنا ہے یہ کہانی ہے جیرو کیلوی پی ہو لکھ بھرے رہتے ہیں ہے نا یہ ہمارا کنڈیکشن بائنٹ بلکل خالی رہتا ہے کیا رہتا ہے بلکل خالی رہے گا ہے نا اسے جو کوانٹم سٹیٹس ہیں بلکل خالی رہیں گے کوئی بھی الیکٹرون اس میں نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آگا تب ہی کہانی بنے گی ادروائز روم ٹیمپریچر کے بغیر اگر جیرو کیلو بات کرتے ہیں تو کیسا بھی ہے پہلے گا یہ ایسا انسولیٹر وہ ہی کہانی رہے گی تو انرجی بینڈ گیپ تو رہے گا ہی رہے گا کتنا انرجی بینڈ گیپ ہوگی اس میں 3EV سے کم اور یہاں ایک جو انرجی لیول ہوتا ہے وہ ویلنس بینڈ کے جسٹ سلائٹلی اوپر ہوتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں ایکسیپٹر انرجی لیول کیا کہتے ہیں جس کی رینج ہوتی ہے 0.01 سلیکہ 0.05EV تک اتنا انرجی ٹک چاہیے الیکٹرون جو آکے اس ہول کو بھر دے اس ہول کیا کرے بھر دے ہول کو بھرے گا تو کچھ الیکٹرونز کیا ہوں گے اور بھی یہاں سے نکلیں گے ٹوٹنگ ہو سکتا ہے بانڈ کہیں اور ٹوٹے گا تو اتنا انرجی اسے الیکٹرون کا چاہیے یہ الیکٹرون کو ایکسپٹ کرنا چاہے گا ٹھیک ہے جب بات ہوگی تو کچھ بانڈ بھی ٹوٹیں گے وہاں پہ کچھ کیا ہوں گے بانڈ بھی ٹوٹیں گے ہے نا بانڈ بھی ٹوٹیں گے اور کچھ بانڈ الیکٹرون کہاں پہنچیں گے ادھر اسٹیٹ میں پہنچ جائیں گے مطلب کنڈیکشن بینڈ پہنچ جائیں گے اوورال اس میں کیا ہوگا ویلنس بینڈ میں ہولز کی مجورٹی بڑھ جاتی ہے کنڈیکشن بینڈ ہو گیا اور یہاں ویلنس بینڈ ہے ویلنس بینڈ اور یہاں ایکسپٹر انرجی لیول ہے کیا ہے یہ ایکسپٹر انرجی لیول یہ سلائٹلی اوپر ہوتا ہے اس کے ویلنس بینڈ کے اس میں نمبر آف ہولز زیادہ ہو جاتے ہیں نمبر آف فری الیکٹرون سے تو بن جاتا ہے پی ٹائپ سیمی کنڈیکٹر کلیر ڈا تو یہ ہمارا ہے اینرجی بینڈ ڈائیگرام کس کے لیے پی ٹائپ کے لیے تو اس میں ہولز اور الیکٹرون دونوں کارڑ کیا ہوتا ہے الیکٹرون کا فلو ہوتا لیکن ہولز کی مجورٹی ہونے سے ہولز کے ہی کارڑ مانا جاتا ہے ہولز موک کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا موک کرتے ہیں ہولز ہولز کی مجورٹی ہوتی ہے یہی ہے پی ٹائپ سیم کنڈیکٹر کیا بینڈ ڈائیگرام تا ٹائم مطاب دیں کیا ہوتا 412 تو یہ تھا اینرجی بینڈ ڈائیگرام کی کہانی ٹھیک ہے अब हम लोग पढ़ेंगे PN junction diode ठीक है न तो energy band से हमने semiconductor को भी सीख लिया तो सबसे अधिक कारगर कौन है मारा N type जिसमें electrons है P में holes की majority होती है ठीक है न तो जब P और N आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे एक diode बना देंगे मतलब दो डायोड डाय मतलब दो ओड का मतलब इलेक्ट्रोड जिसमें दो इलेक्ट्रोड बन रहा हो एक positive एक negative वो क्या होता है डायोड होता है तो next study हमारे जो बनेगी वो बनेगी PN junction diode क्या बनेगा PN junction diode अब इसकी study करनी है क्योंकि हमने semiconductor बहुत पढ़ लिए है ना semiconductor के बारे में बहुत कुछ बात यह हमने सीख लिया है है ना कितना energy level होता है कितना gap होता है है ना तो यह हमने सीख लिया है अब हम पढ़ेगे यह diode क्या होता है तो आपके syllabus में PN junction diode है और इसका use as a rectifier पढ़ना है बोलो है ना इसका configuration भी पढ़ना है हमको forward byasing और reverse byasing और use as a rectifier और इसका use होता है as a LED वे use होता है photo diode और solar cell में यही last stand बिटा इसका केतना ही है ना इतना ही है तो ठीक एक नेक्स क्लास में semiconductor election number 3 में courses करेंगे diode के बारे में इसका byasing क्या होता है वो सिखाएंगे rectifier क्या होता है और LED solar cell diode के बारे में हम बताते हुए chapter complete करेंगी ठीक है ना तो आज इस lecture में इतना ही पढ़िए all the best thank you